ہیدر 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 علیہ علیہ مولا ہیدر 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 علیہ علیہ اصد اللہ اصد اللہ اصد اللہ اگر آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے انہوں کو بیدتی کہتے ہیں تو آپ الفروم الالکافی سے آپ یہ روایت پچھلی مرتبہ پڑھ شکے ہیں کہ امام باکر جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ بیدتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بیدتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جبکہ احتجاج تبرسی کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الدلکریم نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی ہے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر وہ بیتی تھے کافر تھے مازاللہ جمازاللہ جنوی تھے حضرت ابو بکر تو حضرت علی نے ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھی ہے حدیث پڑھو حدیث پڑھو حدیث پڑھو حدیث پڑھو حدیث پڑھو دو سو انیس نمبر صفحہ ہے جیسے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا پورا حدیث پڑھو آپ نے سواہے پہ یوسف جو پڑھاتا پوری حدیث پڑھی تھی اگر مجھے مطالبہ کرو کہ پوری پڑھو تو پوری پڑھ لیتا ہو سامنے والے نے مجھے ملطالبہ نہیں کیا کہ پورا پڑھو اگر وہ مطالبہ کرتا تو میں پڑھ لیتا ہوں اچھا پھر آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کے خلاف کے پیچھے نماز پڑھی میں نے آپ سے حدیث مانگی حدیث آپ نے پڑھا نہیں حدیث آپ نے پڑھی نہیں ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ جو آپ نے حدیث پڑھ لیتا ہے نا امیر المؤمنین علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام نماز فرادہ پڑھتے تھے میں آپ کو حدیث دکھاؤں گا وہ اس کے پیچھے اقتداء نہیں کرتے تھے اچھا اب میں آپ کو کتاب دکھاؤں بحار الانوار اس کا جواب تو دے دیں کس کا جواب اس میں کیا لکھا ہے کیا ہے اس میں جو حضرت ابوباکر کے پیچھے نماز پڑھنے کی بات ہے وہی اسی کو بتا رہو نا آپ انتظار کریں تو آ جائے گا اب ابوباکر کے پیچھے دیکھیں ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ آپ مخالف کی پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے یہ بھی انہوں نے غلط پڑھیا مخالف کی پیچھے آپ نماز بلکہ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی مسلحت ہے اس میں تقیہتا نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں منع نہیں ہے اس کے روایات بھی ایک دو نہیں ہے کئی زیادہ ہیں اچھا لیکن اگر کوئی تقیہ نہیں ہے کوئی مجبوری نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتے اس کا حکم بھی انہوں نے غلط بتایا محترم ناظرین یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 29 اللامہ مجزی رحمت اللہ علیہ کی یادگار اور بے مثل و بے نظیر تصنیف یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 132 میں یہ ایک منٹ بھائی جب ابو بکر نے خالد کو حکم دیا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو قتل کرو اس کی بات ہو رہی ہے ایک منٹ ہے میں بحار کو لے کہتا ہوں ایک منٹ تم انتظار کرو بھائی محترم ناظرین بحار الانوار میں وہ جو کی ٹی ایف میں وہ پیجز ذرا مختلف ہیں یہ کہ حدیث کافی لمبی ہے اور انہوں نے اس کو احتجاج ہی سے نقل کیا ہے تو یہ احتجاج کے الفاظ کو انہوں نے حدیث نہیں پڑھی اسی لئے نہیں پڑھی کہ اس میں اس کے دلیل ہے اس کے خلاف ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 29 اور یہ بھی جو ہے احتجاج سے منقول ہے اچھا احتجاج کی حدیث نمبر 26 ہے اس میں واقع یہ ہے کہ ابو بکر نے خالد کو حکم دیا تھا خالد بن ولید کو کہ نماز کے وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کو قتل کر دینا اس میں کہ حدیث کا فی لمبی ہے اس میں آخر میں یہ ہے احتجاج کی روایت یہ ہے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام نماز کے لیے آئے صبح کے وقت ابو بکر کی پیچھے نماز پڑھی ہے لیکن انہوں نے فرادہ پڑھی ہے ابو بکر آگے ہے بیٹا ہے یا کڑا ہے یا نماز جو بھی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام نے لنفس ہی صلی اللہ لنفس ہی وحدہ یعنی انہوں نے فرادہ نماز پڑھی ہے اگر آپ ایک جگہ جماعت ہو رہی ہے آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کے امامت کے آپ اقتداء نہیں کرتے نیت نہیں کرتے اپنی نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے سمجھ میں آرہی نماز آپ کو آپ نے اس پہ اقتداء نہیں کیا تو یہ الفاظ واضح ہیں لیکن اس شخص کو شاید عربی نہیں رہی آتی اس کی کوئی مشکل ہے اچھا